کبیش ہے یہ ہے کہ سرکار دوارا جو کل پرچیج گئی تھی کنک کی آج اس پہ کچھ شرطیں لگا دی ہیں وہ ہمیں لیٹر ابھی پرابت ہوئا ہے جس میں انہوں نے چھے پرکار کے سلیب بنائے ہیں جس میں پہلا تو ہے جو لسٹر لوس ہے اس پہ انہوں نے کٹ لگا ہے پانچ رویے کتی پیسے کا لسٹر لوس تو آل موسم ہو چکی ہے کیونکہ بادش کی ویسے وہ رنگ تو اپنا کھو چکی ہے اور دوسرا کا سلیب ہے چھے سے آٹھ جس میں کٹ ہے دس رویے باست پیسے اور تیسرا سلیب ہے آٹھ پرسنٹ سے دس پرسنٹ جس میں تقریباً سوڑا روپے انہوں نے کونٹل کا کٹ لگانے کا کہا ہے چوتھے پہ اکیر پہ پچی پیسے ہے اور سب سے جو لاشٹ والا ہے اس پہ سنتی پہ اٹھارہ پیسے کٹ ہے کونٹل پہ اگر مان لو یہ کیسے تیہ ہوگا بھی اس کنگ میں اتنا لوس تو لوس ہے یا اتنا اس میں بروکن ہے یا اس میں ایک جو جو آپ نے ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو کٹنگ اور کٹنگ یا کالاپن ایک اور ہے جیسے بریک جوتی کنگ ہے اس پہ کتنے کتنے پرسنٹ ہیں بھی اس کو تیہ کون کرے گا ہم یہ کہتے ہیں ایک تو تیہ کرو بھی اس میں اتنا بروکن ہے ان سپورٹ دیری پہ اور دوسرا بھی اٹھانے والا بھی موقع پہ ہی وہ لے کے جائے بعد میں ہمیں پریشانی نہ ہو اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے جو روپے ہیں جو کٹ لگے گا وہ پیسہ کون دے گا کسان دے گا یا سرکار دے گی یا آرتی پہ لگا یہ کلیر ہماری مانگ سرکار سے یہ ہے کہ یہ کیونکہ قدرت کی مار ہے سرکار کو بہن کرنی چاہیے نہ تو کسان پہ ڈال لے نہ باباری پہ ڈال لے وہ سرکار کو خود بہن کرنی چاہیے اور سرکار اس کی کوشنا کرے اس کی تیوی کے مادم سے خوار کے مادم سے اس کی کو بتائے کہ ہم اس کو بہن کریں مطلع صاحب ہر بار لسٹر دوست کو دیکھے سمسہ رہتی ہے ہر بار رکھی ہے کیا بزہ مانتے ہیں کیوں ایسے سمسہیں بنتی ہیں اور سرکار کیوں اس پہ کڑا سنگیان نہیں دیتی جب کی بروز ہوتا تو اس کے بعد ہی سرکار جاگتی ہے لسٹر دوست کی تو سمسہ کا کار نہیں ہے کہ بے موسمی بسات ہو جاتی ہے تو اس میں تو کسی کا وص رہتا نہیں کیونکہ مارچ کے ٹائم میں اور فرمی میں بہت بارش ہوئی اور لاسٹ میں اپریل میں بھی ہوئی اس سے یہ سمسہ آئی تو ایک بار پہلے بھی آئی تھی تو سرکار نے پہلے ہم سے کٹا بعد میں ہم نے دواب ڈالا کسانوں ڈالا تو پھر وہ میں نے باپس کر دیا لیکن اس بار ہم چاہتے ہیں کہ ساری ستر دیس پرسٹ ہونی چاہیے تاکہ کسی کو پرشان نہیں جب تک سرکار کی طرف سے لکھتے میں ہمیں نہیں آتا تب تک ہم گہوں کی پرچیز نہیں کریں گے نہیں بیچیں گے گہوں نہیں بیچیں گے کیونکہ ایسا ہے گہوں بیچنا آسان ہے لیکن اس کو لفٹ کروا کے گردام تک منچانا اندر لگوانا سب سے مشکل کام وہ ہے اس مشکل ستر میں میں کسی اپنے آرتی بھائی کو ڈالانی چاہتا جب تک سپس سندیش نہیں ملتا سب سے بڑی بات تو یہ ہے دوست بھئی اس میں چھے سلیب ہیں کون سی کن کون سی سلیب ہیں یہ تکلیر نہیں ہو چکتا میں لاسٹ والی سلیب جو ہے سولہ سے اٹھارہ پرسنٹ اس میں سنتی رپے کٹ ہے اب سنتی رپے کٹ پہو جی کہنا آسان ہے جیب سے نگال کے دینا بڑا مشکل ہے تو یہ بڑی بڑی سمسیہ ہے کیونکہ گردام تک مہنچانا اس کو گردام میں لگوانا سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے تول تو ہم سارا مال آج ہی دیں گے کوئی دکت نہیں لیکن گردام تک جو اندر لگوانا ہوتا ہے اس میں سمسیہ آتی ہے سر کتنی گے ہوئی جس کی خرید بانت ہوئی آپ کی سیزن کے بعد آج ایک دن پرچیز ہوئی ہے آج کافی گے ہوں آئی ہوئی منڈی میں کوانٹرل میں تو نہیں بتایا جا سکتا لیکن اچھی تعداد میں اکنک آئی ہوئی ہے تو آج نہیں بیچ پائیں گے مجبوری ہے ہماری کل بھی نہیں اگر سرکار گوچھنا کرے گی تو کل بھی ایسے رہے گا ہو سکتا ہے مجبور ہوکہ ہرتال بھی کرنی پڑے نعرے باجی کرنی پڑے چکنا دینا پڑے اگر سرکار سلیت سپسٹ نہیں کرے گی تو سر کسان بڑی دور سے گھنوں لے کر آتا ہے اگر ایسے میں آپ کی طرف سے خرید نہیں ہوگی یا کوئی بیش نہیں ہوگی تو کیسے بات کریں گے کسان مارا بھائی ہے ہمارا ساتھی ہے ہم اس کو اپنے دگان پر رکھیں گے کھانا وانا کھلائیں گے اس کی پوچھتاش کریں گے لیکن یہ مجبوری ہے اس کو بھی تو نقصان ہو سکتا ہے اس کے پیدے کے لیے اس کے پیدے کے لیے کسان کے پیدے کے لیے ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا بنے گا لوس اینڈ لسٹر ہمیں پیسے کٹ جانے کے ہمیں لوس اینڈ لسٹر یہ ہے پراکرتک آپدہ کے کارن سمسیا پیدا ہوتی ہے جب گہوں کے دانے مر جاتے ہیں گہوں کے دانے کالے ہو جاتے ہیں یا اس میں کٹ لگ جاتے ہیں ایسی استیتھی میں جب کسان پہلے سے ہی پراکرتک مار کی جھیل سے پریشان ہوتا ہے تو سرکار جو کی لوگتانترک سرکار ہونے کے ناتے اس کا فرج بنتا ہے کہ ان چیزوں کو اندیکھا کر کے وہ سیدھے گودا میں اس گہوں کو لگائے لیکن سرکار الٹا لوس اینڈ لسٹر کے نام پر کٹنگ کے نام پر 18 سے 25% تک کی اس کے اندر جو کنڈیشن لگاتے ہیں اس کے کسانوں کے کافی پیسوں کا نقصان ہوگا دوسری بات یہاں پر گہوں تو بھری جائے گی لیکن یہ گہوں ساری کی ساری ایپ سی آئی کے گودام تک جائے گی اور ایپ سی آئی کے گودام اس کے مان دند بڑے ہی سکتے ہیں وہاں پر روجانہ آڑتیوں کی اور وہاں کے جو موکے کے اوپر جو ادھکاری ہوتے ہیں کرمچاری ہوتے ہیں ان کے اندر بیچ من مٹاو کی ستیتھی پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر جب وہ چھٹائی کریں گے بوریوں کی وہاں پر ایکسٹرا لیبر جو ہے وہ آڑتیے کو پھر لگے گی اور کافی پورا کا پورا دن وہ وہاں پر برباد ہو جائے گا منڈی کے اندر جام کستیتھی پیدا ہو جائے گی کیونکہ کئی پرکار کی سمجھیں آتی ہیں جب ہم پریکٹیکل کام کریں گے دھراتل پر کام کریں گے تو کافی سمجھیں پیدا ہوتی ہیں اس لیے ہماری سرکار سے مانگ ہے کہ وہ لوس اینڈ لسٹر کو ایک طرف رکھے کسانوں کی بھلائی کے لیے کسانوں کے ہتھ کے لیے اس لوس اینڈ لسٹر کو ختم کر کے پوری کی پوری اکیس سو پچیس سرپے میں کنک خرید کر وہاں پر ایپس ایئی کے گوداموں میں یا ہیفرڈ کے گودامے یا ڈی ایف ایسی کے گودامے میں اتار کر کسانوں کا بھی بھلا کریں اور ایک لوگتانتری سرکار ہونے کا جن ہتھ کی سرکار ہونے کا ثبوت دیں موسیقی